آج ہم پڑھتے ہیں ایلبرٹ اینڈ سٹین کے بارے میں جو اپنے فرمولے اور تحقیق کی وجہ سے دنیا میں بہت مشہور ہیں جو فرمولے اس نے ایجاد کیے تھے ان کا فرمولہ ایٹم بم بنانے میں استعمال ہوتا ہے اور وہ اس فرمولے کی وجہ سے آج بھی دنیا کے دل و دماغ میں زندہ ہے جو فرمولے انہوں نے ایجاد کیے تھے ان کی وجہ سے ان کو نینٹین ٹوئنٹی ون میں نوبل پرائز سے بھی نوازا گیا تھا ان کے خدمات کی وجہ سے ان کو نوبل پرائز دیا گیا وہ چودہ مارچ ایٹین سیونٹی نائن میں جرمنی کے ایک شہر میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام ہرمن اینسٹین تھا جو ایک انجینئر کے ساتھ ساتھ ایک سیلز بین بھی تھے البرٹ اینسٹین جب پیدا ہوئے تو ان کا سر ان کے جسم کے حساب سے کافی بڑھا تھا شروع ہی سے وہ باقی بچوں سے کافی الگ تھے اور وہ چھوٹے بچوں کی طرح شرارتیں بالکل بھی نہیں کرتے تھے اور جب وہ چپ چاپ رہتے تھے تو ان کے والدین پریشان رہتے تھے اکثر بچے ایک یا ڈیرھ سال تک بولنا سٹارٹ کر دیتے ہیں لیکن البرٹ نے بولنے میں تقریباً چار سال لگا دیئے اور تقریباً نو سال کی وجہ سے نو سال کی عمر تک اچھے سے بول بھی نہیں سکتے تھے وہ سکول کو قید خانہ سمجھتے تھے کیونکہ وہ اپنے ٹیچرز کی باتوں کو ایکسپ نہیں کرتے تھے ان کو لگتا تھا کہ ٹیچرز کی بتائی ہوئی چیزیں ابھی تک ادھوری ہیں انہوں نے اپنی سوچ اور محنت سے فیزیکس اور میت میں کافی مہارت حاصل کی اس کے بعد اس نے بہت سارے فرمولے ایجاد کیے تھیوری آف ریلیٹیوٹیوی بھی یہ جو گھار بیٹے انٹرنیٹ اور سٹلیٹ سے معلومات حاصل ہو رہی ہیں ان سب کامیابیوں میں بھی اینسٹین کا بہت بڑا ہاتھ ہے انہوں نے دکھا دیا کہ ایک نارمل دماغ والا شخص بھی اپنی محنت سے اس دنیا میں کچھ بھی کر سکتا ہے اینسٹین کو اسرائیلی صدارتی وارڈ سے بھی نوازا گیا لیکن اس نے لینے سے انکار کر دیا وارڈ اپریل انیس سو پچپن کو فوت ہو گئے اینسٹین کا دماغ بھی نکالا گیا جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو تقریباً سات گھنٹے کے بعد ان کا دماغ نکالا گیا کہ ان کو ہم سینٹی فیکس سٹڈی کریں گے اس کی اور ان کا دماغ اب آج بھی میوٹر میوزم فلالفہ میں موجود ہے توماس ہاروی نام کا شخص تھا اس نے اس کا دماغ چرایا تھا جو ابھی تک بھی میوزم میں موجود ہے سبسکرائب کر دیئے مہرتی جی امار چینل میں